اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹار گرو یوٹیوب چینل دوستو آج کا ہمارا یہاں ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو گرمی میں پیاس کے ڈرکی بچے سے روجے نہیں رکھتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ بتایا گیا ہے جس کو سن کر آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے تو دوستو آپ مہربانی کر کے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جندان کے اندھیروں میں کئی دن اور رات بیت جاننے کے بعد ایک دن حضرت امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ نے اپنے بھائی جینو لابدین کے پاس جا کر ایک سوال کیا کہ بھائی سعزاد آپ امام وقت ہیں اور امام وقت ہر علم سے آراستہ ہوتا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ پیاس میں کتنی منجلے ہوتی ہیں جناب سکینہ کا یہ سوال سن کر جناب جینب تڑپ گئی آگے بڑھ کر سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ میری بچی تو ایسا کیوں پوچھتی ہے امام سعزاد نے کہا سکینہ نے یہ سوال اپنے وقت کے امام سے کیا ہے اور مجھ پر لاجم ہے کہ میں اس سوال کا جواب دوں امام نے فرمایا بہن سکینہ پیاس کی کل چار منجلے ہوتی ہیں پہلی منجل پہلی منجل وہ ہوتی ہے جب انسان اتنا پیاسا ہو کہ اسے آنکھوں سے دھوان دھوان سا دکھائی دے اور جمین اور آسمان کی بیچ کا کوئی فرق محسوس نہ ہو جناب سکینہ نے کہا ہاں میں نے اپنے بھائی کاسم کو بابا سے کہتے ہوئے سنا تھا چاچا جان میں اتنا پیاسا ہوں کہ مجھے جمین سے آسمان تک صرف دھوان سا دکھائی دیتا ہے امام نے پھر فرمایا پیاس کی دوسری منجل ہے جب کسی کی جبان سوک کر تالو سے چپک جائے تو سمجھ لو کہ وہ دوسری منجل پہ ہے بابا کے دہن میں رکھ کر باہر نکال لی تھی اور کہا تھا بابا آپ کے جبان تو میری جبان سے بھی زیادہ خوش گئے تب ساید میرا بابا پیاس کی دوسری منجل میں تھا امام نے پھر فرمایا پیاس کی تیسری منجل وہ ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر ریت پر ڈال دیا جاتا ہے اور جب وہ مچھلی کچھ دیر تڑپنے کے بعد بلکل ساکت سی ہو کر اپنے موہ کو بار بار کھولتی ہے اور بند کرتی ہے تو جناب سکینہ نے کہا ہاں جب میری بابا نے بھائی علیہ اسگر کو کربلا کی جلتی ریت پر لٹا دیا تھا تو اسگر بھی ویسے ہی تڑپنے کے بعد ساکت سا تھا اور اپنا موہ بار بار کھولتا تھا پھر بند کرتا تھا ساید میرا بھائی اس وقت پیاس کی تیسری منجل میں تھا امام نے پھر فرمایا پیاس کی چوتھی اور آخری منجل وہ ہے جب انسان کے جسم کی نمی بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کا گوست ہڈیو کو چھوڑ دیتا ہے پھر انسان کی موت ہو جاتی ہے اتنا سن کر جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو امام کے آگے کیا اور کہا بھائی سجاد میں ساید پیاس کی آخری منجل میں ہوں دیکھو میری جسم کے گوست نے ہڈیو کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور میں انقریب اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں دوستو یہ ہے الفاظ سن کر سارے کیت کھانے میں ایک سن ناٹھا سچا گیا اللہ اکبر دوستو اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم روزے میں پیاس کی پہلی منجل تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں پھر بھی افسوس کی کئی لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں دوستو اگر آپ پیاس کے اڈر سے روزے نہیں رکھتے ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے اڈر کو دور کر دیجئے اور آج سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیجئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلم بھائی بہن کو روزے رکھنے کی توفق دے آمین دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی اس پیاری سے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس سینل اسٹار گروہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہمارے روز آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا فیض موسیقی